اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ہے جیسے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل میرے نام علی اتنا تو آپ جو ہے ایمازون کی جو ایف بی اے ہولسل بزنس کا کام کے لیکچر جو ہے وہ اچھے طریقے سے سن رہے ہیں اور آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جس کو کمنٹس کرتے ہیں کہ سر آپ کا جو لیکچر نمبر بان بھی ہم نے دیکھ لیا ٹو بھی دیکھ لیا تری بھی دیکھ لیا اب سر لیکچر نمبر فور کا بار ہے سر اب لیکچر نمبر فائیو کا بار ہے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ میرے جو تمام لیکچر ہیں بہت ہی دلچسپی سے دیکھتے ہیں تو ایمازون ایف بی اے ہولسل بزنس میں جو ہے ہمارے تقریباً جو ہے فور لیکچر کمپلیٹ ہو چکے ہیں جس میں میں نے آپ کو ایمازون کے جو بیسک ایمازون ایف بی اے ہولسل کے بیسک کنسپٹ کر دی ہیں ایمازون ایف بی اے ہولسل کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کیا کیا کام آپ کو آپ کے لیے ضروری ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا آپ نے نوٹ کر لیا پچھلے لیکچر جو تھا ہمارا لیکچر نمبر فور تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ اپنے پروفیشنل جو ہے اپنی ویب سیٹ کو بنانا ہے پروفیشنل ایمیل ڈریس کس طریق سے آپ نے کرنا ہے اپنے ڈومین کیسے کرنی ہے اور اس سے جو پہلے جو لیکچر نمبر 3 تھا اس میں میں نے آپ کو جو ایمازون ایف بی اے ہولسل بزنس کے جو ہے بیسک کنسپٹ کلیر کرائے جس میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے جو یہ بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ کو یوکے میں جو ہے کمپنی جو ہے کرنی پڑے گی آپ کو ایمازون سیلر اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد ایک ویب سائٹ کی ضرورت پڑے گی اور ایک پروفیشنل ایمیل ہٹیس کی ضرورت پڑے گی تو یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد پھر ہم نے جو میں نے آپ کو بتایا وہ جو پرادک ہے جو آپ نے کمپنی برینڈ کو کس طریقے سے ڈھونڈنا ہے اور جو ہے پرادک کو سچ کیسے کرنا ہے آج کا جو لو ہمارا جو لیکچر ہے وہ تمام انہی چیزوں پہ ہے ہم برینڈ کو کس طریقے سے آپ نے سچ کرنا ہے اور کون سی پرادک کو آپ نے سچ کرنا ہے تو آج کا لیکچر اسی بیس پہ ہے اور انشاءاللہ یہ جو لیکچر ہے آپ کے لئے بہت ہی انٹرس ہونے والا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو انٹر کرنا ہے جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو تمام جو ایمازون ایپیے کی جو سیریز ہے آپ کے تک آپ کے موبائل پر پہنچ سکے آج کے لیکچر میں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کے تمام جو کیٹیگری آپ نے مکمل کر لی آپ کو آپ نے کمپنی تک ایکسس کر لیا آپ نے برینڈ کو سلٹ کر لیا کیا اس برینڈ کو جو ہے میں نے آپ کو اس برینڈ کو آپ نے اپروچ کرنا ہے آپ برینڈ اپروپل مل گی آپ کو لیکن آپ کو آپ نے برینڈ اپروچ کر لیا لیکن پرادک کمپنی کیسے دے گی کیا آپ کو کیسے وہ آپ پہ جو ہے ریلائی کرے گی کہ آپ آپ ہی ریلائیول جو ہے بزنس مین ہو آپ ہی ان کی جو پرادک کو اچھے طریقے سے مارکٹ کے اندر سیل کر سکتے ہو یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا تو آپ کو جو کرنا کیا ہوگا کمپنی کی جو پرادک ہے اس کو آپ کمپنی کے ساتھ شیئر کریں گے سر یہ آپ کی پرادک ہے مارکٹ کے اندر اس کی اتنی پروٹنشن ہے لیکن آپ کے جو کمپیٹیٹر ہیں یہ اس طریقے سے اپنی پرادک کو سیل کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی اس پرادک کو مارکٹ کے اندر اس طریقے سے آپ سیل نہیں کر رہے ہیں آپ نے ایک اچھی طریقے سے پریزنٹیشن دینی ہے تو آپ نے کمپنی کو انسپائر کرنا ہے کہ کمپنی سوچے آپ کے بارے میں کہ this is the right person جو ہے یہی اچھا انسان ہے جو ہماری جو برینڈ کو جو پرادک کو مارکٹ کے اندر اچھی طریقے سے ری سیل کر سکتا ہے کمپنی آپ کو فوراں سے آپ کی پریزنٹیشن دیکھے آپ کی ایمیل کو پڑھے اور آپ کو پرادک برینڈ اپروول مل جائے اب ہم سکوز کرتے ہیں کہ ہم نے تمام کام کر لیا اور کمپنی نے ہمیں جو ہے پرادک کی اپروول دی دی ہے کمپنی نے کرنا کیا ہے آپ کو اپنی پرادک کی لسٹ جو ہے پروائیڈ کر دے گی جو ایکسل بیس شیٹ ہوگی یا اپنی ویب سیٹ ایکسس دے دے گی جس پر تمام پرادک کی ڈٹیل لکھی ہوگی کہ یہ ہماری پرادکس ہیں آپ اس میں جو برینڈ پروڈک کو سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ری سیل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو دیکھ لیں یہ لسٹ ہے اور یہ پروڈک کی جو ہے اپنا جو ویلیو ہے اس کے ریٹ ہے اور ایک اس کے اندر ایک کالوم ہوگا ایم آر پی کا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پرائیس سے جو ہے نیچے جو ایٹم کو نئی سیل کرنے ہیں تو کمپنی کہتی ہے کہ آپ جو ہائی جو ہے جو پروفر کمائیں تاکہ کمپنی کی ویعت اوپر جائے اگر آپ آپ نے جو ایم آر پی مینیم پرائیس ریٹیل سے کم میں بیچا تو میں کمپنی نے آپ کے شکیل کر دینی ہے ایم آزون کو کہ یہ جو ہے اللیگل طریقے سے یہ ہماری جو ہے برینڈ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایم آزون آپ کا ری سیلر ایکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دے تو یہ اس کام سے آپ نے بچنا ہے اکورڈنگ ٹو جو کمپنی رولز ہیں برینڈ رولز ہیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو کمپنی کی اپروول مل گی آپ کو برینڈ اپروول مل گی کمپنی کمپنی کی اپروول ملنے کے بعد آپ کے پاس وان تھاؤزنڈ پروڈک کی لسٹ آگی ہے تو آپ اس جو ہے لسٹ کو کیسے سیلٹ کریں گے کون سی پروڈک آپ نے جو ہے سلچ کرنی ہے کس پروڈک میں زیادہ پروٹینشن ہے کس پروڈک جو آپ کو زیادہ ریونیو دے گی یہ آپ کو کیسا پتا چلے گا کیونکہ کمپنی جو ہے ایک دو ایٹم تو مارکٹ میں سے لی کرتی ہے برینڈ ہوتی ہے بہت بڑی برینڈ ہوتی ہے وہ کم کم پانس ہزار ان کی ایٹمیں تو ہوتی ہیں تو ظاہر آپ کو تمام کی تمام جو ہے جو پروڈک کی لسٹ کمپنی نے آپ کے ہاتھ جو ہے ای میل کر دینا ہے تو آپ نے اس کو خود سے سرچ کرنا ہے کہ کون سی پروڈک آپ کو زیادہ جو ہے ریونیو جنیٹ کر کے دے گی اور کمپنی کو زیادہ زیادہ فیدا ہوگا اتنی بڑی لسٹ کے اندر جو ہے پروڈک کو آپ نے جو سیلٹ کرنا ہے وہ ٹولز کی مطلب سے آپ نے اپنی جو خاص پروڈک کو سیلٹ کرنا ہے آپ گوگل پر سرچ کریں گے بیسٹ فائنڈ پروڈک یا ایسے کوئی سا بھی آپ جو نام لکھیں گے ایمازون ٹاپ سیزر ٹولز سیلیکٹڈ ایسا آپ کی جو سامنے گوگل سرچ میں آپ امبار لگ جائے گا اتنی جو ویب سائٹ جو اتنے ٹولز وہاں پہ اویلیبل ہیں کچھ پیڈ ہیں کچھ فری او کاسٹ ہیں وہاں پہ ڈیپینڈ ہے آپ نے فری ٹولز کو یوز کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے پیڈ ٹول کو یوز کرنا ہے ان ٹولز کو یوز کرتو ہے آپ نے اس لسٹ کو اس میں ڈالنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی پروڈک میں زیادہ پروٹینشن ہے مارکٹ میں جس کی ویلیو زیادہ ہے یہ تمام ٹولز جو ہے آپ کو جو ہے بہت آسانی کا جو بھینوں کا کام ہے آپ کو گھنٹوں میں کر کے دے دے گی یہ ٹولز تو آپ نے جس وقت آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو یہ والی پروڈک ہے یہ والی پروڈک ہے سپوز کریں اپنی جو ہے آہ آہ آپ نے ون تھاؤزنڈ پروڈک لکس میں سے آپ کو یہ ٹین سے جو دس سے بارہ جو ہے پروڈک آپ کو مل گئی ہیں ان پروڈک کو آپ کو آہ سب سے پہلے یہ جانا ہوگا کہ اس پروڈک میں پونٹینشن کتنی ہے تو آپ وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایمازون کے اندر بیسٹ سیل ہے یہ ٹولز کی مدد سے تو آپ نے اس پروڈک کو نکال لیا ہے لیکن آپ نے پریٹیکل بھی تو اس کو دیکھنا ہے کہ یہ واقعی یہ پروڈک ہے مارکیٹ کے اندر یہ سیل ہو رہی ہے اچھے ٹھیک ہے سیل ہو رہی ہے یہ زیادہ ریو جنیٹ کر کے دے گی تو آپ نے ایمازون ویب سائٹ پہ جو ہے ڈاٹ کام پہ جانا ہے وہاں پہ تو اپنے اپنے ریجن کے مطابق جہاں جس جس ریجن میں آپ کا ایمازون ریسیلر کاؤنٹ ہے وہاں کی جو ویب سائٹ کو اپنے اپنے کرنا ہے ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے جو ہے آپ کے یوکے بیس کمپنی کے ریلیٹڈ ہے دوبائی کینڈا اور یو ای کی جو ویب سائٹ جو الگ سے ہوتی ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اتیاد کرنا ہے اور نہیں جس کنٹری میں آپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ کی کمپنی جو ریجسٹر ہے آپ نے اس جو ہے کنٹری کا کنٹری کی ویب سائٹ کو اپنے کرنا ہے اور میں جس طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے میں اپنی ویب سائٹ جو ہے اپنی پرادک کو جو سیلیٹ کرتا ہے امازون کے وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں امازون کی ویب سائٹ پہ جا کے جو ہے وہ پرادک کو لکھتا ہوں لکھنے کے بعد وہ وہی والی پرادک ہے جو آپ نے برینڈ کی اپرویول سے لی ہے اور ٹولز کے تھوڑھو آپ نے اس لیسٹ میں سے وان تھاؤزن کی کٹیگری میں سے آپ نے اور ٹین یا ٹولز جو ایٹم کو آپ نے سیلیٹ کیا وہ اٹمیں اٹھا کے آپ نے گوگل میں جا کے سرچ کرنا ہے وہ سرچ بار میں لکھنا ہے کہ یہ ایٹم وہ ایٹم کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی اس میں لکھا ہوگا کہ یہ جو ایٹم ہے اتنے لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں سیلر نیم لکھا ہوگا آپ کلک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تین لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں اسی جو لسٹ کو یا فور لوگ ہیں یا فائیو ہیں یا سکس ہیں یا ٹین ہیں تو ہمیں کم از کم جو ہے فائیو لوگ سے اباب ہے جو اس پرادک کو سیل کر رہے ہوں اور وہ پرادک ہمارے لئے بیسٹ ہے کیونکہ دو تین سیزر والی ایٹم کا مطلب ہے کہ جو ہے اس ایٹم میں پروٹنشن نہیں ہے جتنے زیادہ لوگ اس کو سیل کریں گے پانچ سے چھے لوگ بس زیادہ زیادہ بھی ہوں گے تو مارکٹ مارکٹ میں کمپیٹیشن ہمارا پڑ جائے گا تو چار سے پانچ لوگ ہے اس پرادک کو سیل کرتے ہونا چاہیے تو وہ پرادک آپ کے لئے بیسٹ ہے اس پرادک آپ نے چیوز کرنا ہے نیسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پرادک کا یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کمپنی تو ایمازون میں کچھ سے سیل نہیں کر رہی اس کو اگر کمپنی میں جو ہے کچھ سے ایمازون کی جو ہے مارکٹ میں اگر اس کو سیل کر رہی ہے تو آپ کو مارجن کیا ملے گا کمپنی جو پرادکشن لاغت آپ کو پتہ ہی ہے کمپنی نے ظاہر ہے اس کا ریڈ بلو رکھنا ہے تو آپ وہ کمپنی کا کمپنی کے خود سے کمپیٹیٹر تو ہی نہیں بن سہتا ہے اسی کمپنی کی پرادک ہے اسی کمپنی کا آپ کمپیٹیٹر بن جاؤ تو آپ کی ایٹم پہلے تو نمبر ہے سیل ہی نہیں ہونی دوسرے نمبر پہ اگر سیل ہوئی تو آپ کو انتھائی کم مارجن ملے گا نمبر تری بھی آپ اپنے اس چیز کو بھی گھر کرنا ہے کہ ایمازون تو اس کا سیل نہیں ہے کیونکہ ایمازون خود سے بہت ساری چیزوں کو مارکٹ میں سیل کرتا ہے اگر ایمازون اس کا سیل ہوا تو یہ بھی جو ہے آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی کیونکہ ایمازون جو ہے اپنی جو ایٹوں کو پرموٹ کرے گا آپ کا نمبر نہیں آئے گا اور آپ کی جو ہے پرادک سیل نہیں ہونی تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گی ہوگا کہ اس پرادک سے آپ نے اوائیڈ کرنا ہے جس پرادک کو کمپنی کچھ سے سیل کر رہی ہو یا ایمازون کا سیل ہو تو ان دو چیزوں کو آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اور تیسے مور پر ایک اور چیز کا آپ نے کیا رکھنا ہے جو آپ کے کمپنٹیٹر جو آلیڈی مارکٹ میں جو چیزیں کو سیل کر رہی ہوں گے تو ان کے سٹارک کی جو کیٹیگری آپ نے دیکھنی ہے کہیں ان کا سٹارک بہت زیادہ تو نہیں ہے اگر اس کا سٹارک زیادہ ہوگا اور وہ بندہ جو سیلر ہوگا مارکٹ کا breefering کرنا ہے جو مارکٹ زیادہ ہوتے ہیں تو ایمازون نہ اس کو زیادہ پریفریک کرنا ہے کیوں کو پرادے بندے کے ریش کی Herz ڈیوز زیادہ ہوتے ہیں جو بیکھ جو feedback ڈیویzyć بیک ضرور کی اچھے ہوتے ہیں تو ایمازون اس کو زیادہ بées کرتا ہے کہ اس کی ایٹم جو ہے پہلے سیل ہو اور جو نئے لوگ ہوتے ہیں جو مارکٹ orchestرے ہیں ایک نہیں ہوگی تو آپ کا نمبر نہیں آگا اس آپشن کو جو کہتے ہیں بائی باکس بائی باکس کی جو اپشن ہے وہ جو ہے پرانے جو ہے ایمازون کے کلائنٹ ہوتے ہیں ان کو ملتی ہیں جو پرانے ایمازون کے سیزر ہوتے ہیں جن کا فیڈبیک بہت زیادہ ہوتا ہے جن کی جو ایمازون کے سٹور کے اندر جو سٹاگ ہے وہ اخاتر خواب بہت زیادہ پڑھا ہوتا ہے وہ انہی کسٹمر کو ایمازون جو ہے بائے باؤس کا بٹن ملتا ہے اور جن کی جی چیزیں سب سے پہلے سیل ہوتی ہے انشاءاللہ آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بائے باکس کی جکہ بٹن کس طریقے سے آپ کو ملے گا اور آپ آپ کو جو ہے بائے باکس کا بٹن حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا یہ تمام چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ ایمازون ایف بی اے بیزنس جو ہے ہولسل بزنس ہے وہ انتہائی جو ہے آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے اس میں بہت زیادہ پروٹینشن ہے ایمازون ایف بی اے ہولسل بزنس ہے اس میں اس کو شروع کرنا بہت آسان ہے اس کی جو آپ کو لاکت ہے وہ بہت کم ہے وہ کم ہے تینی چار ہزار ڈاللو سے آپ کا بیزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ نا ویرچول اسسٹن کو ہائر کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویرچول اسسٹن سے کام کر لیتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ نے کم از کم ایمازون ایف بی ہولسل کا جو کام ہے وہ ویرچول اسسٹن سے آپ نے نہیں کروانا ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے آپ اس کو کچھ سے سیکھیں آپ اس کو کچھ سے سیکھیں گے تو آپ کو پلا چلے گا کہ یہ اتنا زبرست کام ہے اگر آپ فیل ہوتے ہو دین آپ دس is the right time آپ ویرچول اسسٹرن کو ہائر کریں اور آپ جو ہے تین 300 ڈاللر کو پرداشت کریں شروع میں آپ نے ویرچول اسسٹرن کو جو ہے ہائر نہیں کرنا ہوتا ہے کہ ویرچول اسسٹرن اپنا کام نکالتا ہے پانچ سات مینے آپ سے تین سو چلتا پھرتا ہے اور آپ کو اس کا فیدہ نہیں ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو یہ دیکھیں کہ پرائیوٹ لیبل ہے اس میں جو ہے پرائیوٹ لیبل کا کام شروع کرنے سے پہلے اب بہت ہی یہ کام رسکی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بیس تیس ہزار کی جو ہے انوینٹری خرید نہیں ہوتی ہے پرائیوٹ لیبل کو لانچ کرنا ہوتا ہے کمپین وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو اس میں بہت سارا جو ہے آپ کو جو ہے جو ہے انوالو ہوتا ہے ایمازون ایف بی کے اندر کو جو ریس فیکٹر تو انوالو ہی نہیں ہے تو آپ کو تو مسئلہ نہیں ہے آپ جناب اس کو کچھ سے ہینڈل کریں اور اس کو یہ بالکل ہی رسک فری ہے اور آپ کسی ٹیم بھی چاہیں اس کو جو ہے کلوز کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کا نقصان بھی نہیں اٹھانا پڑے گا کہ آپ نے جو ہے اس کو کلوز کر دیا ہے ایمازون پرائیوٹ لیبل میں اگر آپ اس کو کلوز کریں گے تو زہارہ آپ کی ایمازون کے ویراؤس میں بہت زیادہ انویٹری پڑھی ہوگی وہ جو جو ہم نے آپ کو پہلے ایمازون ویرچول اسسٹن کے جو پرائیوٹ لیبل جو سیریز میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو کیا کیا نقصانات ہیں کیا کیا اس کو جو ہے ایکسپینسز ہے یہ تمام ایکسپینسز یہ تمام جو نقصانات یہ ایمازون ایف بی اے ہوسیل میں نہیں ہے تو دین اس کو آپ نے خود سے سٹارٹ کریں اور اگر کمپنی آپ کمپنی برینڈ سے جو ہے ایمیل کرتے ہیں اگر برینڈ آپ کو ریفیوز کر دیتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ان کو پھر سے ایمیل کریں اور دوبارہ دوبارہ ایمیل کریں اس کو کائل کریں کہ ہم جو رائٹ پرسن ہیں آپ کی جو پرائیوٹ کو مارکٹ میں اس طریقے سے لانچ کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کتنا مارک آپ کی پرائیوٹ جو ہے جو ہے ریونیو جنیٹ کر کے آپ کو دے گی تو کمپنی آپ سے خوش ہوگی اور آپ کو برینڈ مل جائے گی اور آپ کو کمپنی جو ہے فوراں سے جو پرائیوٹ لسٹ آپ کے حاضر میں تھما دے گی ایک اور چیز ہے اپنے مارکٹ کے اندر ایمیل کر کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر یہ کوئی پرائیوٹ جو ہے جس کا جو ریونیو آپ نے خاص طور پر جو ایک پوائنٹ وہاں پر میس ہو گیا تھا شروع میں ایک پوائنٹ جو میس ہو گیا تھا وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ اگر کسی برینڈ کا کسی پرائیوٹ کا جو ریونیو ہے وہ تیس سے چالی ہزار ڈالر ہے تو ڈین اس جو پرائیوٹ کو آپ نے جو ہے سیلٹ کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو چار پانچ ہی ہزار کا جو ہے سیل آپ کی بھی ہو جائے آپ کو اس کا مارجن مل جائے آپ کی جو ہے سیل میں جو ہے اضافہ ہو جائے ایمازون جو ایپ بی اے جو ہول سیل ہے یہ آلڈی آپ مارکٹ کے اندر رینک ایٹ میں ہوتی ہیں آپ انہی کو جو ہے سیلٹ کر کے سیل کرتے ہیں جو کمپنی کی اپروول سے آپ سیل کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو ایمازون ایپ بی اے ہول سیل میں نہ تو آپ کو جو کمپین کرنے کے ضرور پڑتی ہے نہ ہی جو آپ کو ہے جو اور مزید ایکسٹرہ کھرچے آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں یہ بہت زبردست کام ہے ایزیلی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس کو خود ٹرائے کریں اور ہمیں اجازت دیجئے آپ کو مزید ایمازون ایپ بی اے جو ہول سیل کے کام ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کو جو ہے ہوتی ہیں اور کن کی چیزوں سے آپ نے بچنا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نیکسٹ ویڈیو تو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات موسیقی